دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے بہترین آل رونڈر اور سابق پاکستانی کفتان شوہ ملک کے بارے میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستو سے ایک ریکیسٹ ہے کہ جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایک ان کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں فیر ملک ایک پاکستانی کرکٹر اور پاکستانی ٹیم کے سابق کفتان ہیں فیر ملک یکم فروری 1982 کو پاکستان پجاب سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اور سابق ٹیم کے ساتھی اور کفتان شہد فیدی کی طرح آل رونڈر ہیں شویر ملک دائیں ہاتھ سے آف بریک بولنگ کرتا ہے اور دائیں ہاتھ کے میڈل آرڈر بلیو باز ہیں بڑے شارٹس مارنے کی صلیت رکھتا ہے اور سٹرائپ کو روٹ کرنے میں اچھا ہے وہ پاکستان کے بہترین ٹی ٹوینٹی کھاریوں میں سے ایک ہے ٹی ٹوینٹی میں ان کی طرف سے سب سے زیادہ رانج بنانے والے کھاری بھی ہیں شویر ملک کے کم فروری 1982 کو پاکستان پنجاب سیالکورٹ میں پیدا ہوئے شویر ملک کی اس وقت عمر 36 سال ہے شویر ملک کی ہائٹ کی بات کی جائے شویر ملک کی ہائٹ پانچ فیٹ دس انچ ہے شویر ملک کی ویٹ کی بات کی جائے ستر کلو گرام ہے شویر ملک کی آنکھوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے شویر ملک کے بالوں کا رنگ بلیک ہے شویر ملک کو پاکستانی ٹیم میں آلڈرانڈر کے طور پر شامل کیا گیا ہے شویر ملک کی فیملی کی بات کی جائے شویر ملک کے باپ ملک سلیم حسین ماں سلطانہ ملک اور وائف سانیا مرزا ہے جو کہ ایک کینس پلیئر ہیں شویر ملک کی ہوبیس کی بات کی جائے تو کتابیں پڑھنا فٹبال اور ٹینس کی میچ دیکھنا اور مہنگی کارے رکھنا ہے اگر ہم شویر ملک کی مہنگی کاروں کی بات کریں مرسیڈیز بینز جس کی پرائس ایک کروڑ اندران لاکھ ہے وڈی کیو سیون جس کی پرائس اکاسی لاکھ دس ہزار ہے رینج روور جس کی پرائس اکاسی لاکھ دس ہزار ہے مرسیڈیز فور ہنڈرڈ ڈی جس کی پرائس ساون لاکھ دس ہزار ہے اگر ہم شویر ملک کی کول دولت کی بات کریں تو شویر ملک کی کول دولت 45 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ پاکستان میں 350 کروڑ پی بنتی ہے شویر ملک کے کرکٹ کیٹر کے بات کی جائے وہ کرکٹ میں سنجینہ ہونے سے پہلے شویر ملک بچپن میں گلیوں میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلا کرتے تھے 1993 اور 1994 میں سیالکوٹ میں عمران خان کے کوچنگ سنٹر میں شمولیت کے بعد ہی اسے اپنی صلیت کا اندازہ ہوا وہ اصل میں ایک بلے باز کے طور پر کھیلا اور پھر بولنگ کو اٹھایا انہیں ٹریل میں شمولیت کے بعد پاکستان انڈر 15 تیم کے لئے منتخب کیا گیا تھا وہ اپنی بولنگ کی مہارت سے سکورڈ کا حصہ بنے شویر ملک نے اپنا ون ڈے ڈیبیو 12 اکتوبر 1999 کو بیسٹ انڈیز کے خلاف کیا اس نے ڈیبیو میچ میں دو وقتیں حاصل کی اس سے پہلے کہ اس کا کیریئر بیٹنگ کی طرف بڑھے اس کا ٹیسٹ ڈیبیو 19 اگست 2001 کو بنگلہ دیش کے خلاف ہوا جہاں پاکستان نے ایک انڈنگز اور 264 رہنس سے کمیابی حاصل کی اس کے ٹیسٹ کیریئر میں ٹیزی سے کمی آئی اور انہوں نے اپنے ڈیبیو کے 25 سال بعد اپنے پہلی ٹیسٹ سنچری بنائی شویب ملک نے اپنا پہلی ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کا آغاز 28 اگست 2006 کو انگلینڈ کے خلاف کیا اگر ہم شویب ملک کے اب تک کے کرکٹ کیر کے بات کریں تو شویب ملک نے اب تک 39 تیسٹ میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے ساٹھ بار ایننگ کی اور اٹھارہ سو اٹھانوے رنس بنائی شویب ملک نے اب تک 287 اوڈی ای میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے 7534 رنس بنائی شویب ملک نے اب تک 450 کی ٹوینٹی میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے 11133 رنس بنائی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ سی بیل کے ایکن کو دبائیں حاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں don't forget to like and comments and subscribe our channel for more cricket videos